وہ سنارہ کو گھر بٹھا کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ تمہاری ماں کی ضد ہے کہ وہ عظیم کا انتظار کرنا چاہیے وہ مشاری تو اتنے سالوں سے عظیم کا ہی انتظار کر رہی ہے ہاں ہاں میں جانتا ہوں جانتا ہوں میں کیوں؟ بیبیزہ بیگم تم بتاؤ تمہارے اببہ نے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تمہارے اببہ کے جو بھائی ہیں سلیم ان سے حسن آرہ کا نکاح کر دیا جائے اتوار کو وہ آئیں گے انگوٹی پہنانے حسن آرہ کو لیکن امبہ بھی ان کی تو دونوں بیویاں مر چکی ہیں اور چار بچے بھی جوان ہیں دیکھیں بہت ظاہر تو بہت عجیب سا رشتہ ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن اگر دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو ہاتھا بیتا آدمی ہے کاروبار بھی اچھا ہے اور نازمباد میں دو گھر ہیں جو کرائے پہ دی ہیں میرے خالے دو ڈھائی لاکھ روپیاں کرائے تو وہی سے آتا ہے سابر بھائی وہ بات تو درست ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو سوچنے چاہیے کہ وہ میرا مطلب ہے وہ سن آرہ سے کم از کم بارہ پندرہ سال بڑھا ہے میرے پٹا اس سے کیا ہوتا ہے تم لوگ بھی تو بڑے ہو اپنی بیویوں سے بیٹا جب تم نے سب کچھ سنے لیا ہے تو ماہ بود بانی کیوں کڑے ہو ایدھر لاؤ دیکھو بیٹا اب تم نے سب کچھ سنے لیا ہے تو تیاری شنو کر دو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس عطبار کو تمہاری منگنی کر دی جائے گی اور جمعہ کو تمہیں رخصت کر دیا جائے گا تم انشاءاللہ آپ نے گھر کی ہو جاؤ گی اگر میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے کسی یتیم خانے میں جا کر رہ لوں گی لیکن کسی رنوے یا چار بچوں کی باپ سے شادی نہیں کروں گی میں اور امہ بھی دنے سال آپ نے اپنی عزت اور اپنے بیٹے کی انتظار میں گزار دی گئی اے کتنے اچھے اچھے رشتے آئے میرے لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے یہ ہی کہا کہ منہ کر دو یقین درائیہ کہ عظیم واپس آئے گا اور آج اچھا میری عمر پیت گئی میرے صدمت چاندی کا راج ہے وہاں پاؤں گے پاؤں گے رشتے دیکھ کر مجھ سے جان چھرانا چاہتی ہے موسو نارب ایک بات سب لوگ کان کھول کر سنی اس گھر سے اگر میری ڈولی اٹھے گی تو صرف عظیم کے لیے منہ جراغتہ لکھ لے گا میرا یہاں سے موسو نارب اور میری موت کی ذمہ دار صرف اگر صرف اپنا بھی ہوگی موسو نارب دیکھئے محبت سترنگی پیر اور منگل رات سات بجے موسو نارب 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 جلس ملاباتو کی تنسی